جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیمہ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بنگلہ دیش کی اندر اس وقت جو الیکشنز ہیں وہ بلکل وہ کہتے ہیں they're around the corner ساپ جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں بہت ساری تھیریز ہیں اس وقت اس پہ پہلے بھی بات کرنے کی کوشش کیے بنگلہ دیش کا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھارت کا بنگلہ دیش میں بہت اثروس ہو ہے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ واقعی بھارت جو ہے وہ بنگلہ دیش کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ ایک سٹرونگ حسینہ واجت دیکھنا چاہتا ہے بکاوز اس شیخ حسینہ واجت کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ریجنل ویو ہے اور جو گلوبل ویو ہے بنگلہ دیش اور بھارت کا وہ ایک ہو سکتا ہے لیکن ایک طبقہ ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت بنگلہ دیش کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت بنگلہ دیش میں ڈیموکریسی نہیں چاہتا ایسے ہی ہے جیسے امریکہ بہت سارے ملکوں میں ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا اور بہت سارے ملکوں میں ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے تو بھارت کو ایک مضبوط ڈیموکریسی ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنگلہ دیش میں شاید اچھی نہ لگے اگر شیخ حسینہ کی پارٹی جیتی ہے تو it means کہ بھارت کے جو انٹرسٹ ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر اگر دوسری پارٹی جیتی ہے تو شاید بھارت کے جو انٹرسٹ ہیں وہ انٹیکٹ نہ رہیں اس پہ بات کرنی ہے آج آپ کے ساتھ پرائیمیسی جو شیخ حسینہ واجد ہے آپ کو پتا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں وہ تو کبھی اچھے نہیں رہے 1971 ہسٹری ہے اور انڈیا کا ظاہری بات ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ کردار تھا مین کردار جو انڈیا کا تھا اب دیکھا جائے جو بنگلہ دیش کی نیشنل پارٹی ہے وہ اور اس کی جو بہت سارے جسے وہ کہتے ہیں نا اور اس کی جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی یہ اس چیز کا شک و شبہ نہیں ہے کہ فیر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوں گے فیر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوں گا اور وہ کہتے ہیں کہ بی این پی بنگلہ دیش نیشنل پارٹی یہ کہتی ہے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کریں لیکن وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں اب بنگلہ دیش کی اہمیت سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جو بنگلہ دیش کی جو اس میں کہا جاتا ہے کہ تینوں سائٹ سے اس کو انڈیا نے گھیرا ہوا ہے تین اگر آپ اس کی جوگرافی کو دیکھیں تو آپ کو اس جوگرافی سے پتا چلے گا کہ تینوں سائٹ پہ انڈیا ہے ٹھیک ہے جی اور بیچ میں ایک جگہ پہ تھوڑا سا میامر لگتا ہے ان کو اور وہ بھی بنگلہ دیش کے لیے ایک پرابلم ہے اور وہ پرابلم اس لیے ہے کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے وہاں سے کافی زیادہ وہ ریفیوجیز آتے ہیں تو وہ ایک چیلنج رہتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کے اردگیت سارا انڈیا ہے سو بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک صرف نیبرنگ ملک نہیں ہے انڈیا کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹریٹیجک پارٹنر ہے اور بنگلہ دیش کی جو ساری کی ساری سیکیورٹی ہے نورت اتنے بھی ایسٹرن سٹیٹس ہیں وہ ساری کی ساری آپ یہ سمجھ لیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ضرور رٹا جائے سو ایک اب اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو کہ یہ ایسٹ پاکستان تھا کیسے یہ انٹریکٹ رہا سکتا تھا ایک تو زاری بات ہے ہماری گلتیاں ہماری لیڈرشپ کی گلتیاں ہمارے سیاستدانوں کی گلتیاں ہمارے جو ملیٹری لیڈرشپ تھی ان کی گلتیاں ہم لوگوں نے اس طرح بنگلہ اس پاکستان کو وہ عزت ہی نہیں دی وہ مقام ہی نہیں دیا ان کو وہ ڈیموکریٹک رائٹ ہی نہیں دی وہ کانسٹیشن کے اندر جو ان کا حق بنتا تھا وہ دیئے ہی نہیں تو زاری بات ہے وہ جو ہوا پھر وہ ہوا ہی وہ ساری دنیا کے سامنے پتا ہے بہرحال انڈین پالیسی میکر جیسے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈھاکا کے اندر ایک فرینڈلی ریجیم چاہیے جس طرح پاکستان سمجھتا تھا کہ ہمیں کابول میں ایک فرینڈلی ریجیم چاہیے یہ ہوتی ہیں جتنی بھی بڑی سٹیٹس ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اردگیر جو سٹیٹس ہیں وہ جھک کر رہے ہیں بانگلہ دیش کے اندر ڈھاکا کے اندر انڈیا ایک فرینڈلی گورنمنٹ چاہتا ہے بٹ آبیسلی بانگلہ دیش is not like افغانستان and افغانستان is not like پاکستان کی بڑی کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ہمارے لیے فرینڈلی ہو اب حسینہ واجد دو ہے جو کہ پہلی دفعہ نائنٹی نائنٹی سکس میں الیکٹ ہوئی اس کے انڈیا کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں اور حسینہ واجد نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ کھڑا اور she always gives a reference نائنٹین سیونٹی ون جو ان کی independence war ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ انڈیا کی حکومت نے انڈیا کی عوام نے انڈیا کی عام forces نے ہماری مد کی اور انہوں نے جب بھی وہ آتی ہیں انڈیا دوزار بائیس میں آئیں وہ دوزار تئیس میں ابھی جی ٹونٹی کے لیے آئیں تو سارا کچھ ہوا اب ان کی جو عوامی لیگ جو پارٹی ہے زاری بات ہے وہ پاپولر بھی رہی ہے لیکن اس وقت انتہائی انپاپولر ہے جیسے میں نے وہ کہلے پہلے کہا کئی لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کو بنگلہ دیش کی عوام کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن انڈیا بنگلہ دیش کی اندر عوامی لیگ کو سپورٹ کرتا ہے بگوز عوامی لیگ کی جو میمری ہسٹری کے ساتھ نائنٹی سائنٹی ون سے لنگ ہے وہ جو بنگلہ دیش کی جو نیشنل پارٹی ہے بی این پی اس سے لنگ نہیں ہے وہ ایک اور انگل سے چیزیں دیکھتے ہیں سو انڈیا جو پالیسی میکرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش کی اندر ایک مضبوط ڈموکریسی آئے بنگلہ دیش کی اندر ایک مضبوط نظام آئے اگر بنگلہ دیش کی اندر ایک مضبوط نظام آ جاتا ہے انڈیپینڈنٹ نظام آ جاتا ہے تو میبی they don't listen انڈیا میبی they differ with انڈیا on everything بٹ یہ ہوتا ہے چیزیں بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر اپنے گھر میں اپنی ہی اپوزیشن اپنی عوام پہ چڑھائی کر کے بیٹھی ہوئی ہیں and she draws her strength from abroad from انڈیا سو جب آپ کو external legitimate اسی چاہیے ہوتی ہے تو اس میں at times آپ کا جو رجیم ہوتا ہے آپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ technically کمزور ہوتی ہے لگتا یہ ہی ہے کہ آپ کو باہر کی دنیا سپورٹ کر رہی ہے جس طرح جس طرح فاکزامپل اگر آپ کو عوام آپ کی مدد ساتھ نہیں ہے باہر سے جتنی بھی مدد ملے آپ کا کچھ نہیں مدد مدد مدل اسٹرن سٹیٹس دیکھ لیں آپ سیریہ دیکھ لیں آپ لیبیا دیکھ لیں آپ اجیبٹ دیکھ لیں ان ساری سٹیٹس کے اندر جب ارب سپرنگ آیا تو کیا تھا اس وقت they were drawing this strength from abroad not necessarily from within the people حالات خراب ہو گئے ہے بنگلہ دیش is a different case study بنگلہ دیش کا جو ہے وہ اجیبٹ اور سیری اور اس ٹائل سے بنگلہ دیشی کے independent مضبوط سٹیٹ ضرور ہے لیکن یہ جو ڈیموکریٹک اس وقت ان کی ہمیں اس کو بولتے ہیں this is called ڈیموکریٹک منیمالیزم ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ڈیموکریسی ہے it has been technically ڈیورس from the جو ڈیوریل پریکٹسیز ہوتی ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر اسے completely ڈیورس اور یہ بہت ساری جگہوں میں یہ مسئلہ پاکستان کی اندر is the same problem ٹھیک ہے انڈیا کی اندر بہت سارا یہ سیم problem اور بہت سارے ملکوں میں یہ سیم problem کہ ہم لوگ جو ہیں we don't believe in democracy the way democracy so ہمارے پاس procedural democracies بس function چل رہا ہے and i think that's what we need because ہمارے وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ کی جو اپنی culture آپ کی اپنی civilization آپ کی اپنی values آپ کی اپنے نظام بہت ساری چیزیں جو ہیں that do matter in any kind of political system which people want اب انڈین foreign ministry کو دیکھ لیں وہ کئی دفعہ response کرتی رہتی ہے جب بنگلہ دیش کی national party allegation لگاتی ہے انڈیا interference کر رہا ہے بنگلہ دیش کے انڈیا اپنی elections ہو رہے ہیں انڈیا کہتا رہتا ہے جی کہ جسے americans وہاں پہ interference کر رہے ہیں وہ پہ عوامی league کہتی ہے کہ انڈیا امریکہ یا بنگلہ دیش میں کیوں interfere کر رہے ہیں بین 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 یہ کہتی ہے کہ جو امریکہ آ سوری عوامی league یہ کہتی ہے شیخ حسینہ کی پارٹی امریکہ کیوں interference کر رہے ہیں بین 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 یہ کہتی ہے forces islamist forces they do not they may not let have india that kind of a say in bangladesh لیکن اگر دو دیکھ لیں تو جو اگلا election ہوگا ضروری نہیں حسینہ واجد اس وقت اتنی طاقت رکھتی ہو ان کی بیٹی جو ہے جو کہ جو بائیڈن سے ملنے کے لیے بھی آئی تھی اور میٹنگ ارینج کرائی ہے اور بنگلہ دیش کی سینہ واجد کو بلایا گیا ہے تاکہ امریکہ کے تعلقات بنگلہ دیش سے نورمالائز کیا جائے اس وقت نریندرہ موڈی کی بڑی کوشش تھی میں امریکی فیکٹر کو زیادہ ڈسکس نہیں کہہ رہا اب جماعت اسلامی جو اس کے بہت 2004 میں کوئی اسیسینیشن اٹیمپ تھی شیخ حسینہ کے اوپر اس میں بھی جماعت کے لوگ اور اس طرح لوگ involved ہیں پھر ان کو پاکستان سے بھی جوٹ دیا جاتا کیونکہ پاکستان کے اندر بھی جماعت اسلامی موجود اور پاکستان اور سارا ان کا بڑا کردار سمجھا جاتا ہے اب بانگلہ دیش بہت سارے ڈیپینڈ کرتا ہے نور جس ان پلیٹیکل سپورت بات اس کموردیٹیز دالیں چاول سبزیاں کہا جاتا ہے کہ بانگلہ دیش کے اندر انڈیا اتنا انفلیونش ہے کہ اتنا زیادہ یعنی کہ کچن میں بھی انفلیونس اور بیلت پیپر پی اندر انڈیا کے انفلیونس ہے اور سننے میں آ رہا کہ ساتھ سے آٹھ ڈالر کی کریڈ لائن بھی بنگلہ دیش کو دی ہوئی ہے بہت سارے پروجیکٹ میں انڈیا is getting into the system بنگلہ افغانستان جاتے ہیں وہاں دو تین بلین ڈالر لگاتے ہیں وہ سری لنکا جائیں گی بھٹان نپال اور جگہ پہ آج نپال میں ڈاکٹر جے شنگر گئے ہیں تو فورم انیسٹر آیا چھوٹا سا ملک ہے نپال لیکن انڈیا کافی زیادہ اثر سوخ بہت زیادہ اثر سوخ ہے بنگلہ دیش پرابلم ہے پاکستان پرابلم ٹھیک جی ہم لوگ مانتے نہیں لیکن ہمارا ایمیج پرابلم ہے ہماری ہماری آم بس وہ اپنے اوپر سوار کر لی ہے کہ ہم نے اپنا ایمیج ٹھیک کرنا ہے یہ چیزیں بھی ہیں اس پر بات کی جا سکتے لیکن پاکستان میں بات ہی نہیں ہوتی 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 ان چیزوں کے اوپر سو یہ چیزیں ہیں آم اب وہ کافی دور دیر سے حسینہ واجہ جو الیکشن میں ہیں ووٹ رگگن کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے جیسے ہم نے انڈیا کے حوالے سے بات کی بنگلہ دیش کے اندر آپ کو پتہ بھارت ٹرین ریور روڈ ہر طرح کے ایکس ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پٹیکلرلی جو اس کی نورت ایسٹرن سٹیٹس ہیں اور یہ چیزیں ہیں بنگلہ دیش نیپال تک اس طرح نہیں پہنچ پایا بھٹان تک اس طرح نہیں پہنچ پایا اور جسے وہ کہتے نا یہ اب بنگلہ دیش چیکن نیک کا بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو جو train کنیکٹیویٹی ہے میں لینڈ کنیکٹیویٹی ہے جو چیکن نیک کا اوپر حصہ ہے جیسے فر اگزام پل ایسٹرن ایسٹرن پل ایسٹرن پل ایسٹرن پل چیکن نیک لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے جی انڈیا کس طرف رہ جائے گا اور اس طرف رہ جائے گا یہ صرف خام خیالی ہے یہ نوملی ہوتا نہیں ہے ایسے ہو نہیں سکتا ایسے ممکن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے اس طرح ہو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کے کیا تعلقات چینیز پریزیڈنٹ بھی بنگلہ دیش آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑے انویسمنٹ کی ہوئی ہیں اور میرے حال انڈیا کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو تاکہ چین کا سوکھ نہ بڑے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ہمارے لئے مسئلہ ہوگا کہ انڈیا اور انڈیا ہم نے بنگلہ دیش کو انڈیا اور انڈیا اور امریکا جو ہے ابھی آپ کو پتہ تھوڑا سا پہلے پچاس سال کے باد رسیان شیپ چوتی وہ آئیں کیوں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انڈیا سال گو دیر اس سپیس کور رسیان کو بھی پتہ لیکن آپ کو اس کے لئے پش چاہیے ہوتا ہے اور وہ پش اہمیں نہیں آتا یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور انڈیا جو ہے کہ اگر اسلام ری گروپ کر جاتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر تو پھر کیا ہوگا پاکستان اسلامی کنٹری بنگلہ دیش ری گروپ کر جائیں مالدیوز یہ ان کے لئے ایک problem ہے وہ وہ اس کو نکال نہیں دینا چاہتے ٹھیک ہے جی اور لیکن بنگلہ دیش سے آئیں کیونکہ بہت ساری جو اسام اور ویس بنگال کی سٹیٹمنٹ ہیں سٹیٹس وہاں پہ ہیں ٹھیک ہے نا جی اور یہ چیزیں ہیں اسی طرح کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے جو بنگلہ دیش کے اندر ہندو ہیں they can also feel a challenge in case this happens بنگلہ دیش دو ہے that is a key of stability in the bilateral relations between بنگلہ دیش and انڈیا i think یہ وہی غلطی ہے جو پاکستان افغانستان کے والے سے کرتا رہا ہے so we have been saying کہ جی ہمارے تعلقات طالبان سے اچھے ہونے چاہئے یا ایک friendly گورنمنٹ ہونے چاہئے جو تعلقات ہونے وہ پاکستان